بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر نیوز چینل کی رپورٹر صدف نعیم جامبہ کھو گئی حادثے کے بعد عمران خان کا کنٹینر جیٹی روڈ پر روک دیا گیا اور حادثے کے بعد عمران خان بھی کنٹینر سے نیچے اتر آئے ترجمان ریسکیو کے مطابق خاتون رپورٹر ایک کنٹینر سے اترتے ہوئے نیچے گیڑی اور عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ گئی حادثے کے بعد عمران خان نے مارچ روک دیا اور خطاب میں کہا کہ بدقسمتی سے ایک حادثہ ہوا ہے اور ہمیں کاموکی جانا تھا لیکن حادثے کی وجہ سے مارچ روکنا پڑا کل کاموکی سے دوبارہ مارچ شروع ہوگا بیٹی نے میڈیا پر دیکھر بتایا کہ امی لگتی ہے جانبک ریپورٹر صدف کے شوہر کی گفتگو لانگ مارچ میں کنٹینر کے نیچے آ کر جانبک ہونے والی ریپورٹر صدف نعیم کا شوہر نعیم نے کہا کہ بیٹی نے میڈیا پر دیکھر بتایا کہ امی لگتی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے انہوں نے کہا کہ بچوں نے کہا کہ امی آج ڈیوٹی پر نہ جائیں لیکن صدف نے کہا آج جانا ضروری ہے اور ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہوتی ہے فیملی ذرائع کے مطابق صدف کے دو بچے اکیس سال کی بیٹی اور پندرہ سال کا بیٹا ہے جبکہ وہ تین بہنوں اور ایک بھائی میں دوسرے نمبر پر تھی حادثے کے فوری بات سابق وزیراعظم عمران خان نے آج کا مارچ منسوخ کر دیا انہوں نے خطاب میں کہا کہ بدقسمتی سے ایک حادثہ ہوا ہے آج ہم نے کاموکی جانا تھا لیکن حادثے کی وجہ سے کینسل کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ آج ہم اپنے مارچ کو ختم کر رہے ہیں اور کل کاموکی سے اپنا مارچ شروع کریں گے ایک حادثے کی وجہ سے ہمیں آج کا مارچ منسوخ کرنا پڑا ہے خاتون ریپورٹر کی فیملی سے اظہاریں ہم دردی کرتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے خاتون ریپورٹر کے ساتھ پیش آنے والے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے تفصیلات کے مطابق چیئرمین پاکستان طریقہ انصاف پی ٹی آئی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج ہمارے ازادی مارچ کے دوران نیجی ٹی وی چینل کی ریپورٹر صدف نیم کی موت کے ایک خوفناک حادثے کے باعث صدمے میں ہوں اور میرے پاس اپنا دکھ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ خاتون ریپورٹر کے ساتھ پیش آنے والے حادثے پر بہت دکھ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار گئیں عمران خان نے مزید کہا کہ خاتون ریپورٹر کے اہل خانہ سے دلی تازیت کرتے ہیں ہمیں کامو کی جانا تھا لیکن مارچ یہیں روک رہے ہیں دعا ہے اللہ خاتون ریپورٹر کے لوحکین کو سبر دے شباز شریف نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ریپورٹر صدف نیم کی لانگ مارچ کنٹینر سے گرنے سے ہلاکت پر شدید دکھ ہوا ہے اس واقعے پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے اہل خانہ سے دلی تازیت کرتے ہیں صدف نیم ایک متحرک اور مہنتی ریپورٹر تھی مرہومہ کی مغفرت اہل خانہ کے لیے سبر جمیل کی دعا کرتے ہیں تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کے ساتھ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیوے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کوڑ اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا کہ بھائے خدا حافظ